جی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جہانیاں میں کوئی بھی ایسی جگہ یا تفریح پارک موجود نہیں تھا جہاں پر شام کو شہری جا کر اپنی ذہنی دباؤ کو ختم کر سکیں اور تفریح حاصل کر سکیں سارے دن کی جو تکاوٹ ہے اور اپنی بچوں کے ساتھ جا کر انجوائی کر سکیں ایسی جہانیاں میں ایسا نہ جہانیاں میں کوئی پارک تھا نہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پر لوگ جا کر جو ہے وہ تفریح کر سکیں لیکن ہم نے دیکھا گزشتہ چند روز پہلے بھی اپنا جہانیاں میں ایک سپورٹس گراؤنڈ کا افتتاق کیا گیا نوجوانوں کے لیے کھیل کے محاکف رام کیے گئے اور آج ہم موجود ہیں زبیدہ لیڈی پارک میں جہاں پر ترقیتی کام جو ہے وہ زور شور سے جاری ہے اور اس کی بحالی کے لیے جو ہے وہ کام کیا جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر محمد اکمل صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چند دنوں کے اندر یہ انقلاب ایسا کیا آ گیا کہ جہانیاں میں جو ہے وہ تفریح کے لیے اور نوجوان لوگوں کے لیے جو ہے نوجوان بچوں کے لیے جو ہے وہ تفریح پارک اور سٹریڈیم کا افتتاق کیا گیا ہے جی اکمل صاحب بتائیے گا کہ ایسا کیا فانڈ آپ کے پاس زیادہ آ گئے ہیں یا پہلے تو چار سال پانچ سال یہ کام نہیں ہوئے لیکن آج جو ہے یہ کام تیزی سے جاری ہے اس کی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فانڈز زیادہ والی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ پراریٹائز کرنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کن چیزوں کو پراریٹائز کرتے ہیں اس میں جناب ڈپٹی کمیشنر خانے وال عمر افتخار شرازی صاحب اور جناب نوابزادہ یاز خان نیازی صاحب ان کا یہ خصوصی فوکس تھا مجھے بھی بلایا میٹنگ بھی کی کہ جہانیاں میں نوجوانوں کے لیے خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے ایسے کوئی تفریحی مقامات نہیں ہیں تو اس سلسلے میں لوگوں کو خانے وال یا ملتان یا بہاول پر جانا پڑتا ہے تو اس میں ہم نے بیٹھ کے یہ فوکس کیا آپ نے بالکل تھی کہا نوجوانوں کے لیے بڑی اچھی تفریح اس علاقے میں آپ نے دیکھا چوری پرویزل آئی کرکٹ اینڈ فوٹوال سٹیڈیم اس کا افتتاہ ہوا بہت اچھی ایک وہ سہولت ہے اس کے بعد یہ ایک لیڈیز اور چلڈرن پارک تھا یہ جو ہے وہ ادم توجہی کا شکار تھا یہ تھوڑا سا وجوہات بھی اس کی تھی اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا کیونکہ ایک تو یہ گیٹ کا ہمارے نزدیک معاملہ ہے کہ یہ کمرشل سائیڈ پہ تھا کیونکہ یہ لیڈیز اور چلڈرن پارک ہے تو خواتین کو آنے میں ہماری بہنوں اور بچیوں کو وہ تھوڑی مشکلات ہوتی تھی تو علاقے کے اہلے علاقہ سے ڈسکس کر کے یہاں کے مکینوں کو آن بول لے کے تو ہم نے اس کو شفٹ کیا ہے اب ادھر انشاءاللہ اس سے سائز میں بھی بڑا اور بہتر گیٹ کر کے ہنڈر پرسنٹ جو ہمارا ریزیڈنشل لے ری ہے اس سائیڈ پہ تاکہ بچیوں کو اور ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو ادھر آنے میں پرابلم نہ ہو تو کوشش ہوگی ہماری کے چادر اور چار دواری کے تقدس کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے یہ چار دواری بھی اسی طرح رہے اور سیکیورٹی کا بھی انتظام ہم اس کا پروپر کر سکیں اور کوشش ہوگی کہ یہاں پہ ایک بندے کی مستقل ڈیوٹی لگائی جائے جو اس کی دیکھ بال کرے وہ یہاں کوئی اور غلط قسم کے لوگ انٹر نہ ہو سکے اور بچی اور خواتین کے لیے ہی یہ ایک سہولت رہے تو کوشش ہوگی انشاءاللہ جلدی سے جلدی ہم اس کو دس سے پندرہ دن میں مکمل کریں تاکہ لوگوں کو جلدی سے جلدی سہولت سے مستفید ہونے کا موقع ملے میں خود بھی صبحوں بھی جو ہی آفس کے لیے نکلتا ہوں تو یہاں پہ دیکھتا ہوں تاکہ یہ لیبر اور یہ ٹھیکے دار وغیرہ اس کو کسی وجہ سے ڈلے نہ کریں کوشش ہوگی کہ یہاں پہ میاری چیزیں لگائی جائیں اچھی گھاس ہو بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ ہو بچوں کے لیے جو سونگز جھولے ہیں وہ اچھے میاری لگائے جائیں اکمل صاحب ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ یہ پارک تو بنا دی جاتے ہیں لیکن ان کی بہتر کیر نہیں ہو پاتی اور یہاں پر پراپر کوئی اہلکار تائنات نہیں ہوتا جو اس کی کیر کرے اور میوسپل کمیٹی بھی انتہائی لاپروائی کا مظاہرہ کرتی ہے اور جو ہے وہ چند دنوں میں ہی جو لاکھوں روپے گورنمنٹ کی کروڑا روپے لوگ گورنمنٹ کی طرف سے لگائے جاتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ بتائیے کہ یہ کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوگا اور یہاں پر کیا کیا سہولیات جو بچوں کے لیے مجیسر ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل دیکھیں جب ادارے چیزوں کو اپنی حفاظت نہیں کرتے تو وہ یہی حالات ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں پہ ایک بندہ بھی ڈیوٹی پہ لگایا جائے اور میری اہل علاقہ سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ یہ ہم ان کے لیے بنا رہے ہیں وہ آئیں اس کو حفاظت کے لیے اس کو صاف ستھرہ رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں اور کوئی بھی کسی قسم کی سہولت کی ضرورت ہو ہم ہر مزید اس چیز کی ضرورت ہے یا یہ کمی بیشی ہو رہی ہے تو یہ ان کی سہولت کے لیے میں ان سے تعاون کا امید رکھتا ہوں انشاءاللہ ضرور کریں گے تو اس کو بہتر کر لیں گے کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اس کو پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر میں یہ دوبارہ نئی اچھی خاص لگوانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آہ سوینگز اچھی قسم کے لگوانا چاہ رہے ہیں پہلے اس کا گراؤنڈ لیول آپ نے دیکھا یہ صبح میں خود کروا کے گیا ہوں اب لیزر لیول کے لیے ان کو لیولر کے لیے میں نے کہا کہ وہ لے کے آئیں تو یہ سٹارٹ میں دو چار پانچ چھ دن جو ہیں یہ ہمارے مشکل کے ہیں تو اس کو ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں تو فیفٹین ٹو ٹوئنٹی ڈیز انشاءاللہ ہم اس کو تیار کر لیں گے جی ناظرین آپ نے سنا کہ آسسٹنٹ کمیشنر محمد اکمل صاحب کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ تو لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا کر آہ فسائلٹیز جو ہے وہ دستحاب کر دیتی ہے عوام کے لیے لیکن عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی کیر کے لیے جو ہے وہ حکومت سے تعاون کرے تو یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ